بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فیصلہ پیٹ کمنز کو راس آ گیا کیونکہ ڈیویڈ وارنر نے 48 رنز آتے ہی مار دیئے اور اگر بات کی جائے مچل مارش کی اس نے بھی 31 رنز کی زبردست انہیں کھیلی اور انڈ میں میکسیول نے زبردست انہیں کھیلی 70 رنز بنا دیئے جس میں 6 چھکے اور 4 چوکے شامل تھے گلین میکسیول نے شداب خان کا آج پھر پھینٹا لگا دیا اور اگر بات کی جائے ہارس رعوف کی ہارس رعوف کو بھی آج پھر بہت زیادہ سکور لگے گلین میکسیول نے حسن علی کو بھی زبردست بانڈریز لگائیں اور اس کے بعد کیمران گرین نے بھی اپنی 50 پوری کی تو دوستو اگر بالنگ لائن اپ کی بات کی جائے تو آج ہارس رعوف نے 9 آور کرائے ہیں جس میں 97 رنز پڑ گئے ہیں اس کو اور ایک وکٹ حاصل کی ہے یہ سب سے زیادہ مہنگے بالر بھی رہے ہیں اور اگر بات کی جائے وسیم جونئر کی مسیم جونئر کو بھی آج 63 رنز پڑ گئے ہیں شداب خان صاحب اس کو بھی 69 رنز لگے ہیں آج پاکستان کا بالنگ لائن اپ آج پھر فلاپ ہو گیا تو دوستو اسی طرح اسٹریلیا نے پاکستان کو ٹارگٹ دیا 351 رنز کا تو دوستو جب اس رنز کا تعاقب کرنے کے لیے پاکستانی کھلاری میدان پر اترے کوئی زبردست پرفارمنس پہنے تو دیکھنے کو نہیں ملی کیونکہ امام الحق اور فخر زمان بہت ہی جلد آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد عبداللہ شفیق بھی 12 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد افتخار احمد آئے جس نے میدان پر قدم ٹکائے تو اسٹریلوی بالر بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ افتخار احمد کی 83 رنز کی زبردست اننگ تھی جس میں 4 چھکے اور 6 چوکے شامل تھے تو دوستو اگر بابا رازم کی بات کی جائے تو بابا رازم کیپٹن صاحب ہمارے اس نے بھی زبردست اننگ کھیلی ہے اس نے 90 رنز بنا دیئے ہیں آج دو چھکے اور 11 چوکے بھی لگائے ہیں اور آؤٹ بھی نہیں ہوئے ریٹائیڈ ہٹ ہو کے جا کے بیٹھ گئے ہیں تو دوستو بابا رازم نے آج پھر تباہ کن اننگ کھیل ڈالی ہے اور اس کے بعد محمد نواز 50 رنز کی زبردست اننگ کھیل کر آؤٹ ہو گئے اینڈ میں حسن علی اور وسیم جونئر کھڑے تھے تو دوستو 14 رنز سے پاکستان کو شکست ہو گئی حسن علی کے آؤٹ ہونے کے بعد اسٹریلیا کو ایک بہت بڑی جیت حاصل ہوئی وام اپ میچ اسٹریلیا نے اپنے نام کر لیا تو دوستو پاکستان جیت کے نزدیک ضرور گئی لیکن ہار گئی تو دوستو اب پاکستان کا کونفیڈنس بلکل نہیں بنا کیونکہ آج شہین شاہ فریدی بھی کھیلے تھے پھر بھی نہیں جیت سکی پاکستان تو دوستو آج کا میچ اسٹریلیا جیت چکی ہے اور پاکستان بہت گندے مارجن سے ہار چکی ہے تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے پاکستان ورلڈ کپ میں ٹروفی اٹھا پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی نگی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا شکریہ